نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا تیاری کر لو شینل میں دوستو ہم یہاں بات کریں گے جیسا کی UGC نیٹ نے ابھی کٹ آف اور ریزلٹ گھوست کیا ہے کس کا؟ UGC نیٹ کا اور جے آریف کا تو دوستو ابھی لوگوں میں بہت سارا کنفیوزن ہے کہ ہم نیٹ کالیفائی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یا ہم جے آریف کے لیے کالیفائی ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اور اگر ہو گئے ہیں تو نیٹ جے آریف کا جو الیجیبیلٹی کرائیریہ ہے وہ کیا ہے کیسے کریں گے کیا کریں گے آگے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں کنفیوزن ہیں سٹوڈنٹس میں تو ان کنفیوزن وہ کو ہم دور کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ نیٹ جے آریف کا جو اقزام کراتا ہے وہ انٹیے کراتا ہے تو انٹیے کے دورہ یہ اقزام ہوتا ہے UGC نیٹ کے دورہ تو UGC نیٹ جو اقزام کراتا ہے کنڈکٹ کراتا ہے اس میں اگر آپ اچھے اسکور کے ساتھ مطلب کی سپوز آپ نے نیٹ کا اقزام دیا اور اس میں آپ کی رینک اچھی آئی مطلب ٹاپرس میں رینک ہے تو آپ جے آریف کے لیے کالیفائی کر جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ابھی اپنی کٹ آف دیکھیں گے UGC نیٹ پر جو اپلوڈ ہوئی ہے تو اس میں دو کٹ آف دی ہوئی ہیں ایک ہے جو اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے دی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ جونئر ریسرچ فیلوشپ مطلب جے آریف کے لیے دی ہوئی ہے تو دوستو آپ وہاں جا کر اپنے ریزلٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور کٹ آف بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے نیٹ کالیفائی کیا ہے یا پھر آپ نے جے آریف کے لیے بھی آپ کالیفائی ہیں تو نیٹ کالیفائی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جے آریف بھی کالیفائی کر جائیں پر اگر آپ جے آریف کالیفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب سیدہ سیدہ ہے کہ آپ نے نیٹ بھی کوالیفائی کیا ہوا ہے کیونکہ نیٹ سے زیادہ جو پرسنٹیج ہوتا ہے جو کٹ آف جاتی ہے وہ جی آریف کی جاتی ہے تو یہی بات کرتے ہیں اور دوستو ایک چیز اور ہے کہ آپ کے پاس ایک لیٹر آیا ہوگا فیلوشپ کا لیٹر آیا ہوگا جونیئر ریسرچ فیلوشپ کر کے یا اسے اوارڈ لیٹر بھی کہتے ہیں تو دوستو وہ لیٹر بھی آپ کے پاس آیا ہوگا اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ جی آر ایف کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں تو اگر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جی آر ایف کے لیے تو دوستو سب سے پہلے کہ آپ نیٹ کوالیفائی ہوں اور نیٹ کوالیفائی ہوں گے تب ہی آپ جی آر ایف کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس میں ایج کی لیمٹ ہے جیسا کہ نیٹ میں ایج کی لیمٹ نہیں ہے پر جی آر ایف میں ایج کی لیمٹ ہے جنرل کے لیے ہے انریزرڈ کٹیگری کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ تھرٹی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی کٹیگریز ہیں ان کے لیے تھرٹی فائف ہے پانچ سال کا ریلیکشیسن ان کو دیا گیا ہے تو اگر بات کرے تو تھرٹی اور تھرٹی فائف ایج لیمٹ ہے تو اگر اس کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ جی آریف کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں اور وہیں بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنا پیسہ ملتا ہے تو دوستو آپ کو شروعات میں ملتا ہے پچیس ہزار اور اس کے علاوہ آپ کو جو ایچ آر اے وغیرہ یہ ملتا ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پچیس ہزار سے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور اگر آپ ایس آریف کے لیے ہیں تو آپ کو اٹھائیس ہزار ملتی ہے اور یہ بڑھ کر تھرٹی سکس تھاؤزن لگ بھگ ہو جاتی ہے ایچ آر اے ڈی اے یہ ساری چیزیں وغیرہ ملا کے تو دوستو یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لیٹر آیا ہوگا اگر تو وہ لیٹر کا پیٹن مطلب وہ لیٹر دکھتا کس طرح سے ہوگا تو یہاں پہ میں شو کر رہا ہوں وہاں پہ آپ کا نام ہوگا آپ کا رول نمبر ہوگا آپ نے کس سال اس پیپر مطلب کس سال کالیفائی کیا ہے یہ چیزیں ہوں گی اور وہاں پہ آپ کو کچھ سارا لمبا چوڑا ایک لیکھ لکھا ہوگا جو ہمارے یو جی سی نیٹ کے ڈائریکٹر کے سائن کے تھرو دیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ لیٹر کا پیٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا لیٹر بھی آپ کو آیا ہوگا اگر آپ جی آریف کالیفائی کر لیے ہوں گے تو تو دوستو یہاں پہ جو یاد کرنے والی چیز ہے جو یہاں پہ دھیان دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر نیٹ کالیفائی کرتے ہیں اور آپ کی 30 ایج ہے میکسیمم اور 35 ادر کٹیگریز کے لیے تو آپ نیٹ جی آریف جو ہوتا ہے وہ کالیفائی کر گئے ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے کوئی کنفیوزن ہے تو آپ ہمیں اس میں کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا آپ کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں یو جی سی نیٹ کے بارے میں جی آریف کے بارے میں تو ہمیں بالکل بتائیں کوئی سمسیہ کوئی پرابلم کچھ بھی بات ہے آپ کے اندر تو بتائیں اس کا سمادھان اس کا سلوشن جرور ملے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد